تو دوستو آج ہم بات کریں گے میوزک ڈائریکٹر لکشمی کانت پیارے لاز جی کے بارے میں بہت ہی خاص باتیں اور یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو کی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کے فیوریٹ سنگر نے لکشمی کانت پیارے لاز جی کے سنگیت میں کل کتنے گانے گائے چاہے وہ پرانے سنگر ہوں رفی صاحب کشور صاحب مکیش صاحب لطا جی آشا جی یا ان کے بعد کے آنے والے سنگر ہوں ساری انفورمیشن لیکن یہ انفورمیشن میری نہیں ہے یہ انفورمیشن میں لے رہا ہوں ایک کتاب سے یہ کتاب ہے لکشمی کانت پیارے لاز فور ایور 1963 سے لے کر 1998 تک اور یہ کتاب مجھے گفٹ کی ہے مسٹر اجے پانڈھارک جی نے جو کی اس کتاب کے آوثر ہیں اور اس کتاب کے رائٹر ہیں تو اجے پانڈھارک سر میں آپ کا دل سے تھانکس شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ بک گفٹ کی اور کوریئر سے یہ بک میرے گھر تک پہنچی اجے پانڈھارک جی بہت ہی بڑے فین ہیں لکشمی کانت پیارے لاز جی کے اور انہوں نے کئی سالوں کی محنت کے بعد اس کتاب کو انجام دیا ہے لوگوں تک پہنچایا ہے قریب 20 سالوں تک اجے پانڈھارک جی نائجیریا میں رہے اس کے بعد اب وہ وڑودرہ میں رہتے ہیں اور لکشمی کانت پیارے لاز جی کو بہت ہی دل سے فالو کرتے ہیں آج میں آپ کو جو کچھ بھی بتاؤں گا وہ اس کتاب کے مادہم سے ہی بتاؤں گا یہ کتاب ایمازون اور فلپ کارٹ پر ایزیلی اویلیبل ہے آپ چاہیں تو وہاں سے پرچیس کر سکتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ اس کا لنک میں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو دے دوں دوستو سب سے پہلے میں یہاں پر یہ کلیر کر دوں کہ یہ ویڈیو کوئی پیڈ پروموشن نہیں ہے یہاں پر کوئی پیسہ نہیں لیا گیا ہے اس کتاب کی قیمت ہے پندرہ سو روپے اور اس میں سات سو پیجز ہیں سیون ہنڈڈ پیجز کی یہ بک ہے اور اس کتاب میں بہت ہی نایاب انفرمیشن دی ہیں اجے پانڈارک جی نے اپنے ایکسپیرینس سے اور اپنا دن رات ایک کر کے لکشمی کانت پیارے لال جی کے بارے میں ریسرچ کرنے کے بعد سب سے خاص بات یہ ہے کہ لکشمی کانت پیارے لال جی نے اپنے 35 ایئرز کے کریئر میں کتنی فلموں میں کام کیا اور کتنے گیت ریکارڈ کیے وہ ساری انفرمیشن اس بک میں دی گئی ہے لکشمی کانت پیارے لال جی نے قریب 503 فلموں میں سنگیت دیا اور 2850 2850 سانگ ریکارڈ کیے اور وہ ساری انفرمیشن اس بک میں دی گئی ہے اس بک کی سٹارٹنگ ہوتی ہے کہ لیرے سسٹ نے جتنے بھی گیتکار ہیں ان گیتکاروں نے لکشمی کانت پیارے لال جی کے سنگیت میں کل کتنے گانے لکھے ہر گیتکار کے گیت اس کتاب میں دیے ہوئے ہیں اس کے بعد بات آتی ہے کہ بولی بوٹ کے کس سنگر نے لکشمی کانت پیارے لال جی کے سنگیت میں کل کتنے گانے گائے سب سے پہلا نام آتا ہے بولی بوٹ سور کوکیلا ہم سب کی چہیتی لطا منگیش کر جی کا جنہوں نے سب سے زیادہ گیت گائے لکشمی کانت پیارے لال جی کے سنگیت میں سات سو تیرہ سیون ہنڈڈ تھرٹین سانگ گائے لطا جی نے اور لطا جی نے سب سے زیادہ گیت لکشمی کان پیارے لال جی کے سنگیت میں ہی گائے ہیں اتنے گیت انہوں نے کسی اور میوزک ڈائریکٹر کے لیے نہیں گائے ہیں یہ ایک بہت بڑی بات ہے اس کے بعد رفی صاحب نے کتنے گائے کشوردہ نے کتنے گائے مکیج جی مننا ڈے مہندر کپور محمد عزیز شبیر کمار سارے ہی سنگرز کی ڈیٹیل دی ہوئی ہے کہ کس سنگر نے کل کتنے گیت گائے میں یہاں پر موٹا موٹا بتا دیتا ہوں کہ محمد رفی صاحب نے گائے تھری سیونٹی نائن سانگ کشوردہ نے گائے چار سو دو سانگ مکیج جی نے گائے قریب اسی سانگ مہندر کپور اور مننا ڈے جی نے گائے قریب اکھتر اکھتر سانگ سیونٹی ون سیونٹی ون آشا بوسلے جی نے چار سو سے زیادہ اور بالی بوٹ سنگر سمن کلیان پور جی نے گائے تیس سانگ باقی سنگرز کی ڈیٹیل آپ یہاں پر سکرین پر دیکھ ہی سکتے ہیں اس کے بعد اس کتاب میں آتا ہے کہ کس فلم میکر نے لکشمی کان پیارے لال جی کے ساتھ کتنی فلموں میں کام کیا یعنی کہ کس ڈیریکٹر پروڈیوسر نے لکشمی کان جی کو اپنی کتنی فلموں میں لیا اس میں سارے نام دیئے ہوئے ہیں اس کے بعد آتا ہے کہ کس ہیرو نے کس ایکٹر نے لکشمی کان پیارے لال جی کے سنگیت میں پردے پر کتنے گیت گائے اس میں امیتہ بچن سے لے کر سنجے خان تک کس ساری ڈیٹیل ہے کہ ان کے حصے میں لکشمی کان پیارے لال جی کے کل کتنے گانے آئے اس کے بعد ایکٹرس کی باری آتی ہے کہ کس ایکٹرس نے لکشمی کان پیارے لال جی کے سنگیت میں ان کی فلموں میں کتنا کتنا میوزک دیا کتنے گانے گائے بناکہ گیت مالا کی ڈیٹیل بھی یہاں پر دی گئی ہے کہ کس سال لکشمی کانت پیارے لاز جی کا کون سا گانا کتنے نمبر پر تھا اور خاص بات یہ ہے کہ کتاب کے اینڈ میں لکشمی کانت جی کی ٹوٹل پانچ سو تین فلموں کے نام دیے گئے ہیں اور اس کے بعد یہ بھی دیا گیا ہے کہ کون سے سال کون سا گانا ریلیز ہوا وہ گیت کی سنگر نے گایا اور اس گیت کو کس لیریسس نے لکھا اٹھائیس سو پچاس پورے گانوں کی پوری ڈیٹیل دی گئی ہے سال کے حساب سے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فلم پارس منی سے لے کر جو ان کی لاسٹ فلم تھی میوزک ڈیریکٹر لکشمی کانت پیارے لاز جی نے جو لاسٹ فلم سائن کی تھی جو کہ 1998 میں اس کا میوزک تیار ہوا تھا لیکن یہ فلم ریلیز ہوئی تھی 2004 میں تو اس طرح کی ساری انفرمیشن اس کتاب میں دی گئی ہے مجھے لگا یہ بات آپ سب سے شیئر کرنی چاہیے اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کر دینا اس چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب بھی کرنا Thank you very much